ہیلو فرنس تو لاس پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یونہ کی ٹیچر اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس نے نائیڈونگ سے پیسے کیوں لیے ہیں لیکن یونہ چپ رہتی ہے اور کوئی جباب نہیں دیتی اس لیے اس کی ٹیچر اسے نیکس ڈے اپنے پیرنس کو لے کر آنے کے لیے بولتے ہیں یونہ بہت پریشان تھی تب ہی اسے لیول کے بعد یاد آتی ہے اور وہ اس لیٹر بوکس میں اپنی وش لے کر ڈال دیتی ہے کیوں کہ لیول نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس لیٹر بوکس میں اپنی وش لے کر ڈالے گی تو اس کی وش جرور پوری ہوگی پھر جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اسے اپنی شوٹی بہن کی ہسنی کی واجے آتی ہے جب وہ اندر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ واپس آ گئے ہیں یونہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے پھر یونہ اپنے ڈیڈ کو نیکس ڈے سکول چننے کے لیے بھی بولتی ہے اس کے ڈیڈ مان جاتے ہیں پھر یونہ نائیڈوں کے دیئے ہوئے سارے پیسے ہی کٹھے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کل وہ یہ سارے پیسے اسے واپس کر دے گی اب نیکس ڈے جب یونہ اڑتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کہیں بھی نہیں تھے اور پھر وہ اپنے پیسے دیکھتی ہے اور وہ بھی نہیں تھے یونہ کے ڈیڈ اس کے سارے پیسے لے کر چلے گئے تھے یونہ بہت دکھی ہو جاتی ہے سکول میں اس کے ٹیچر اس کے پیرنس کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کا وہ کوئی جواب نہیں دیتی اس کے ٹیچر اسے بہت ڈانٹتے ہیں پھر یونہ ٹیچر کو ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ اس نے نائیڈونگ سے پیسے کیوں لیے ہیں جب یونہ واپس آ رہی تھی تب ہی نائیڈونگ اسے روک لیتا ہے وہ اسے معافی مانگتا ہے لیکن یونہ بہت گسے میں تھی وہ اس پر چلاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پھر نائیڈونگ جا کر اپنی موم سے کہتا ہے کہ آپ نے ہی تو مجھے یونہ سے ڈیل کرنے کے لیے بولا تھا تو پھر آپ نے یہ ٹیچر سے یونہ کی کمپلینٹ کیوں کی اور آپ کی وجہ سے ہی یونہ کو امبیرس ہونا پڑا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم ہینا کو دیکھتے ہیں وہ لیول کے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج لے لیتی ہے جب وہ گھر جا کر ریکارڈنگ دیکھتی ہے تو وہ بہت ڈر جاتی ہے نیکس ڈے جب یونہ سکول جا رہی تھی تب ہی ایک آفیسر اسے لیول کی تصویر دکھا کر پوچھتا ہے کہ کیا وہ اسے جانتی ہے لیکن یونہ آفیسر کو کچھ نہیں بتاتی پھر کلاس میں اسکی اور نائرونگ کے پاس ہینا آتی ہے اور ان دونوں کو وہی سی سی ٹی وی فوٹیج دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں لیول کی ساری سچائی ہے جب یونہ اور نائرونگ اسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بہت ڈر جاتے ہیں ویڈیو میں لیول کسی گرل کی ڈیڈ بوڈی کو کٹ رہا تھا جب وہ دونوں روم سے باہر آتے ہیں تو ہینا انہیں لیول کے بارے میں بورا بولا بولنے لگتی ہے یونہ کو بہت گصہ آتا ہے وہ اس پر چلاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہینا نائرونگ کو بھی وہی ساری باتیں بولتی ہے اور نائرونگ بھی اس پر بہت گصہ کرتا ہے اور یونہ کے پیچھے باگتا ہوا جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اب وہ کیا کرنے والی ہے جس پر یونہ کہتی ہے کہ مجھے لیول پر پورا بروسہ ہے وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا پھر یونہ اسی امیوزمنٹ پاک میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ لیول کے ہاتھوں میں ایک چاگو تھا اور اس کے سامنے بچے ڈرے ہوئے بیٹھے تھے لیکن ایکچول میں لیول بچوں کو میجک دکھا رہا تھا پھر وہ سمائل کرتے ہوئے باہر آ جاتی ہے باہر اسے وہی پریگنٹ لیڈی دکھتی ہے جسے اس دن اس نے لیول کے ساتھ دیکھا تھا یونہ اسے اس کا نمبر مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کبھی بھی لیول کسی بھی مسئیبت میں ہو تو وہ اسے جرور کھول کرے پھر ہم نائیڈوں کو دیکھتے ہیں اس کی موم اس کے لیے فروٹ لے کر آئی تھی لیکن وہ منہ کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی موم سے نراز تھا اور غصے میں فروٹ بھی فینک دیتا ہے اور اسی امیوزمنٹ پاک میں جانے لگتا ہے دوسری طرف ہینہ بھی اسی امیوزمنٹ پاک میں جاتی ہے اور وہاں پر لیول کے اگین سے ثبوت دوننے لگتی ہے تب ہی اسے وہاں پر خون دکھتا ہے لیول کا پیرٹ ہینہ کو دیکھ کر شور مچانے لگتا ہے تب ہی لیول بھی وہاں آ جاتا ہے اور ہینہ سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو ہینہ کہتی ہے کہ میں یہاں تمہارے گلافت ثبوت دوننے آئی ہوں اور اسے وہی ویڈیو دکھاتی ہے تب ہی لیول اسے کہتا ہے کہ اسے اس کے کامیں دکھل نہیں دینا چاہیے تھا پھر وہ ہینہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے ہینہ اسے ڈر کر وہاں سے باغنے لگتی ہے تب ہی اس کا پیرٹ نیچے گر جاتا ہے وہ تڑپنے لگتا ہے جسے دیکھ کر لیول کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ہینہ کا گلہ دبانے لگتا ہے پھر لیول اپنے پیرٹ کو تڑپتہ دیکھ وہ اسے وہاں سے لے کر باغ جاتا ہے اور ہینہ بھی وہاں سے باغ جاتی ہے تب ہی ہینہ کو راستے میں نائیڈونگ ملتا ہے اور وہ اسے اس کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ لیول نے ہی اسی گرل کا مرڈر کیا ہے لیکن نائیڈونگ اس پر جکین نہیں کرتا نیک سین میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس نے لیول جیسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ آدمی ایک بڑی لیڈی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ میجک میں بلیو کرتی ہے اور پھر وہ اسے مار کر وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی سوہ یونہ کو اس کے ٹیچر آفیس میں بلاتے ہیں وہاں پر انسپیکٹر بھی تھا اور وہ یونہ کو بتاتے ہیں کہ لیول نے ایک بڑی لیڈی کو مارا ہے اور اسے لوٹ کر وہاں سے باغ گیا ہے یہ سنکا یونہ شوک ہو جاتی ہے اور انسپیکٹر سے کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا جس پر انسپیکٹر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اس کے خلاف گوائی بھی دی ہے اور وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ یونہ کا ہی بتمیج بوس ہوتا ہے وہ آدمی یونہ پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یونہ بھی اسی میجیشنز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ دونوں بہت خطرناک ہیں پھر نیک سین میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو ندی کے کنارے ووک کر رہی ہوتی ہے تب بھی اسے ایک لاش دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی ہے اور پولیس کو کول کرتی ہے جس کے بعد پولیس بتاتی ہے کہ وہ ڈیڈ بوڈی اسی لڑکی کی تھی جو گائی ہو گئی تھی دوسری طرف جب یونہ امیوزمنٹ پاک میں جاتی ہے تو وہ وہاں دیکھتی ہے کہ لیول اپنے پیرٹ کو ہاتھ میں لے کر بہت رو رہا تھا یونہ کہتی ہے کہ اسے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے لیکن لیول منع کر دیتا ہے تب وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور لیول کو اریسٹ کر کے وہاں سے لے جاتی ہے پھر یونہ اسی گرل کے پاس جاتی ہے وہ گرل اسے لیول کی بیک سٹوری بتاتی ہے کہ ہائی سکول ڈیز میں وہ لیول کو بہت پسند کرتی تھی اور اس نے اسے پرپوز بھی کیا تھا لیکن لیول نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا پھر بھی وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے لیول بہت خوش رہنے والا لڑکا تھا لیکن دیرے دیرے وہ چینج ہونے لگا اور چپ رہنے لگا جس وجہ سے وہ کافی کمجور ہو گیا تھا ایک دن وہ اچانک بے ہوش ہو گیا اور اسے ہوسپیٹل لجایا گیا لیکن جب وہ ہوسپیٹل میں اسے دیکھنے گئی تو وہ وہاں پر بھی پڑھ رہا تھا اس نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا وہ بس یہی کہی جا رہا تھا اسے بس پڑھنا ہے کیونکہ اس کے پیرنس نے اسے کہا ہے نہیں تو وہ اس سے نراج ہو جائیں گے اس دنوں سے ریلائز ہوا کہ لیول کے پیرنس نے اس سے اس کا یوتشین لیا ہے اور وہ ایک روبوٹ کی طرح کمانڈ فولو کر رہا ہے کچھ دنوں بعد اس نے دیکھا کہ لیول سکول کی ٹیرس پر کھڑا ہے اور اسے ایک بٹرفلائی دکھائی دے رہی ہے جسے وہ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے جب تک وہ اسے بچانے کے لیے وہاں پہنچتی تب تک وہ نیچے کود چکا تھا جس کے بعد وہ کئی دینوں تک ہوسپیٹل میں رہا اور خود کو میجیشن سمجھنے لگا جسے دیکھ کر اسے مینٹل ہوسپیٹل میں ڈال دیا گیا اور اس دن کے بعد وہ اسے دس سال کے بعد ملی اور اب لیول سب بڑے لوگوں سے نفرت کرتا ہے یہ سب کو سن کر وہ دونوں کو بہت بورا لگتا ہے نائیڈونگ بھی لیول سے ریلیٹ کر پا رہا تھا کیونکہ اس کی بھی کنڈیشن کچھ ایسی ہی تھی دوسری طرف پولیس سٹیشن میں لیول سے پوچھتاش ہو رہی تھی لیکن لیول نے اب تک کچھ بھی نہیں بولا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ پولیس والوں کے سامنے سے گائب ہو جاتا ہے اور اس کے گائب ہونے کی نیوز یونہ کو بھی مل جاتی ہے جس سے وہ سمجھ آتی ہے کہ لیول کہاں پر ہوگا اور وہ امیزمنٹ پاک پہنچ جاتی ہے اور اس کا انداجہ صحیح نکلتا ہے لیول وہی پر تھا اور وہ پولیس والوں کو میجک دکھار رہا تھا پولیس والے اسے ان کے ساتھ جانے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ نہیں جاتا پھر یونہ اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تم پر پورا جکین ہے اور اس پر میجک کرتی ہے اور اسے گائب کر دیتی ہے اور یہ دیکھ کر پولیس والے شوک ہو جاتے ہیں پھر پولیس والوں کو ایک فوٹیز ملتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کو لیول نے نہیں بلکہ سٹور اورنر نے مارا تھا جس نے یونہ سے بھی بتمزی کی تھی اس کے بعد پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ اس بڑی عورت کو بھی اسی نہیں مارا ہے پھر ہمیں فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی بھی اسی شوپ میں پارٹ ٹائم جوب کرتی تھی اور اس لڑکی کو بھی اس نے فیزیکلی اسولڈ کیا تھا اور پھر اس لڑکی کو اس نے جان سے مار دیا تھا دوسری طرف ہم نائیڈوں کو دیکھتے ہیں جو کی سکول کو شوڑ کر جا رہا تھا اس کے ٹیچر اسے روکتے ہیں لیکن وہ انہیں کہتا ہے کہ اب وہ اپنی لائف اپنے کوڑنگ ہی جئے گا اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہمیں کچھ سالوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے یونہ اب بڑی ہو چکی تھی اور اب بھی وہ اسی لیٹر بوکس میں لیٹر لکھتی تھی تان جو ایک دن لیو لونے پڑے گا یونہ کی کنڈیشن اب کافی بہتر ہو گئی تھی وہ ایک سٹیبل جوب کر رہی تھی پھر ہم یونہ کو میجیشن کے کپڑوں میں دیکھتے ہیں وہ شوٹے بچوں کو میجک دکھا رہی تھی اس نے اب بھی میجک دکھانا نہیں شوڑا تھا یونہ لیول کا تھینکیو کہنا چاہتی ہے کیونکہ آج وہ اس کی وجہ سے ہی خوش ہے ایکچول میں یہ ڈراما ایک شوشل پروبلم پر بیسٹ ہے جس میں پیرنس اپنے بچوں پر اپنی ایکسپیٹیشن کا اتنا لوڈ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے گلت قدم اٹھا لیتے ہیں جیسے کی لیول نے سوسائیڈ کا راستہ چونا اور ویسا ہی سیم نائیڈوں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا لیکن نائیڈوں نے وقت رہتے ہی اپنے لیے صحیح راستہ چن لیا اور اسی کے ساتھ یہ ڈراما یہی ختم ہو جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل موسیقی موسیقی